قدرت کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور انسان کے طور طریفے اور دیکھئے ان مناظر کو انسانی ہاتھوں نے ہی انہیں سوارہ سجایا اور دلکشی عطا کی ہے کہ دیکھنے والوں کو خدا یاد آجائے وہ ہستی یاد آجائے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بڑا تخلیق کار سب سے بڑا مصور ہے جس سے ہم امید وابستہ کر لیتے ہیں لیکن نہیں ہم کہاں اس سے امید وابستہ کرتے ہیں ہم تو انسانوں کے آسرے میں رہتے ہیں اگر ہم اس سے امید وابستہ کر لیں تو ہماری زندگی میں کوئی مسائل ہی نہ رہے ہمیں احساس نہیں ہوں مشکلات کیا ہیں وہ بھی وہی وقت تھا جب لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ شخص جب جیل جائے گا اسے قید رکھا جائے گا اسے زندگی چھینی جائے گی تو سسک سسک کے مر جائے گا کیوں یہ کہ یہ نشائی ہے یہ نشا کرتا ہے جس گانجا ہیروین افیم حشیج آئیس اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں پینے پھانکنے سومنے چکھنے اور چاٹنے کے جن کے استعمال کا اعظام اس پہ لگایا گیا کہ دو دن میں یہ سسک سسک کے جیل میں دم توہ دے گا اس لیے کہ یہ نشے کا عادی ہے لیکن اس نے بتا دیا کہ وہ نشے کا عادی نہیں وہ ایکسرسائز کا عادی تھا وہ وردش کا عادی تھا اس لیے کہ وہ کھلاڑی تھا اس کی وجہ سے تو ہمارے کھیلوں کے میدان بھرے ہیں بچے لڑکے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ کھیلوں کے میدان اگر آباد نہ رہے تو پھر اسپتالوں کو آباد ہونا ہوتا ہے اور لوگوں نے مو کی کھائی اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ وہ کسی چیز کا عادی نہیں ہے کوئی شیئس ہی نہیں ہے جس نے اسے کمزور کر دیا ہو وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف پر اور اس کا موقف کس کے لیے ہے عوام کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ کھیلتا تھا اس سرزمین کے لیے اس سرزمین کے لیے جس کے لیے اب وہ جیتا ہے جس کے لیے وہ قید و بند کی صحوبتیں کاٹ رہا ہے لوگوں کی باتیں غلط ہو گئی ہیں اور اسے سزا دینے کے لیے اسے توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اب اچھے دن آ گئے ہیں اس کے بھی وہ تو اسے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو دوستوں خان کا حوصلہ جیل میں بلند ہے اس نے سکش دے دی ہے کس کو جھوٹے لوگوں کو منافق لوگوں کو کیونکہ آرڈر مل چکا ہے کہ جیل کی زندان کی دیواروں کو گرا دو خان چہل قدمی فرمائیں گے واک اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ منشیات کا نہیں نارکوٹکس کا نہیں واک کا وردش کا عادی ہے اسی واک نے اسی نظم الزب نے تو اکھتر سال کی عمر میں اسے دنیا کے سامنے سعوبتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا کر رکھا ہے جیل کی اونچی دیواریں ڈھائی جائیں گی تو اس کے چلنے کا راستہ بنے گا اور جب وہ قدم اٹھائے گا تو غربت کی دیواریں مسائب کی دیواریں مشکلات کی دیواریں سب گر جائیں گی لوگ اسی امید پہ تو جی رہے ہیں کہ کب خان جیل سے باہر آئے اسے بھی زد ہے کہ دنیا اسے ڈیلر نہیں لیڈر تسلیم کرے وہ ڈیلر نہیں ہے خود غرض نہیں ہے موقع پرست نہیں ہے مطلب پرست نہیں ہے جب ہی تو لوگ اس کے منتظر ہیں اس کے انتظار میں ہیں آنے والے کل کے منتظر ہیں اس سورج کے جو کل تلو ہوگا خان اپنے عظم محمد سے ان تمام صورتحال کو شکست دے چکا ہے تاریخی چھٹے گی اجالہ سامنے آئے گا اسے یہ حوصلہ کہاں سے ملا آپ کی وجہ سے جی ہاں ان لڑکیوں کی وجہ سے ان ماں کی وجہ سے ان بہنوں کی وجہ سے جو جیل میں ہیں ان بچوں کی وجہ سے جو جان سے گئے ہیں ان مردوں کے ان بھائیوں کی وجہ سے ان باپوں کی وجہ سے ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے ان معصوم لوگوں کی وجہ سے جو سلاخوں کے پیچھے اپنے ناحق کیے کی سزا کار رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ انہیں کیا جواب دے گا انہیں کیا مو دکھائے گا اس لیے وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا کیا ہے موسیقی